اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں ناس چھو شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ بروقت آپ تک ویڈیوز این اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں ہماری کالیگ ہیں ساتھی جارنلسٹ ہیں فریحہ ادریس صاحبہ ایک بہترین نام ہے ان کا ایک بہترین مقام ہے ہماری انڈسٹری میں ان کے جانب سے ایک ہوریبل انسیڈنٹ پر ایک ٹویٹ کیا گیا ہے ایک طویل ٹویٹ ہے انگریزی میں وہ ٹویٹ ہے تو اس پر ٹرانسکرپ تیار کیا ہے میں نے میں ذرا پہلے وہ آپ کو ٹویٹ بتاتی ہوں کہ ان کو جانب سے کیا بتایا گیا ہے کیا ٹویٹ کی گئی ہے پھر اس کے بعد ہم اس پر مزید ڈسکس کریں گے لکھتی ہیں وہ کہ جب فون کی گھنٹی بجی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ یہ زی کی کال ہوگی زی اس شخص کے لیے جس کی یہ بات کر رہی ہیں جس کے ساتھ وہ سانحہ وہ حادثہ ہوا تھا جس کی وہ بات کر رہی ہیں یہ بھی میں یہاں پہ آپ کو کلر کر دوں کہ اس شخص کا نام زی سے اس کا آغاز نہیں ہوتا لیکن سی غیراز میں رکھنے کے لیے ان کی شناخت کو سی غیراز میں رکھنے کے لیے ان نے زی کا لفظ زیڈ کا لفظ استعمال کیا ہے کہہ رہی ہیں کہ زیڈ وہ شخص تھا جس سے میں نے چند سال پہلے موٹر وی پر اس کے تکلیف دے تجربے کے بعد بات کی تھی وہ ہنگامہ خیز وقت تھا جب سب کی توجہ زی پر مرکوز تھی جبکہ وہ سنجیدگی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کو اس سیٹویشن کے بعد کے ستمے سے نمٹنے کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں کہ وہ ایک سروائیور تھی جب ان کی کال میں نے دیکھی میں تھوڑا سا حیران ہوئی پریشان ہوئی اس کے بعد سے کیونکہ اس ساری سیٹویشن کے بعد بہت کچھ ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد احادہ عدالت میں اکیلے پیش ہونے کے باوجود مجرموں کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی تھی ہر وقت جب وہ اپنا مقدمہ لڑیں تھی انصاف کی تلاش میں جس کی وہ حقدار تھی اس کی بنیادی فکر تھی ان کو مجرموں کو فانسی کے بھندے تک پہنچانا اور اپنی شناخت کو محفوظ رکھنا تھا یہ وہ تین چار پوائنٹرز سے جو وہ خاتون چاہتی تھی کہ ان کو سیغہ عراض میں رکھا جائے فون کال کا آغاز ہوتا ہے پہلے انہوں نے یہ اپنا اپدائیہ دیا ہے کہ وہ کون شخصیت تھی جس کے بارے میں جس سے فون کال پر ان کی بات ہوئی اور اب وہ اس کی پوری ڈیٹیل لکھ رہی ہیں پہلے حال جال پوچھا گیا آپ کیسی ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالی مہربان ہوگا آپ پر میں نے کال کا جواب دیتے ہوئے کہا دوسری طرف سے خاموشی تھی مجھے افسوس ہے کہ میں رابطے میں نہیں رہی لیکن میں آپ کی پرائیویسی کو اور آپ کو موو آن کرنے کے لیے تھوڑا بک دینا چاہتی تھی میں نے خاموشی کو جب بڑھتے ہوئے دیکھا اس کے بعد اچانک آہوں اور دردناک چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں گا یا اللہ رحم میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں بچے ٹھیک ہیں آپ کے کیا ہوا ہے آپ کو میں آنسوں کے اس سیلاب سے بلکل حق کا بکہ رہ گئی تھی ایسی دردناک آہیں اپنی زندگی میں میں نے کبھی نہیں سنی تھی یہ فریحہ ادریس صاحبہ لکھ رہی ہیں وہ آنسوں میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہے تھے اس نے سوال کیا کہ کیا کوئی میری زندگی پر ڈراما بنا سکتا ہے جو خاتون تھی جنہوں نے ان کو کال کی تھی ان کے پہلے لفظ جب سسکیوں اور آہوں کے بعد شرید زارو قطار رونے کے بعد انہوں نے جو پہلا سوال فریحہ ادریس صاحبہ سے کیا ہوئی سوال یہ تھا کہ کیا کوئی میری زندگی پر ڈراما بنا سکتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جیو ٹی وی پر ہر ہفتے شام سات بجے حادثہ کے نام سے ایک ڈراما سیریل دکھایا جاتا ہے بظاہر موٹر وی ریپ کی کہانی پر مبنی ہے زی نے مجھے اس کے بارے میں بتایا انہوں نے میری زندگی پر ایسا ڈراما رچایا ہے جیسے میں کچھ ہوئی نہیں مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں وہی ہے وہی چیزیں دکھا رہے ہیں یا اللہ میں اسے دوبارہ زندگی کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی آپ جانتے ہیں میں اس واقعے کے بعد کئی راتوں تک سو ہی نہیں تھی اور اب سب کچھ لوٹ کر واپس آ رہا ہے جب سے میں نے اپنی زندگی کے سب سے ہولناک لمحات کی یہ خوفناک ہولناک تصویریں دیکھی ہیں میں ایک پل بھی سو نہیں سکی ہوں جسے میں بھولنا چاہتی ہوں یہ ناقابل برداشت ہے اوف لکھتی ہیں کہ میں ہر روز یعنی کہ یہ فون کال پر ہی بات ہو رہی ہے اور وہ جو سروائیور ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ میں ہر روز شام پانچ بجے سے کامپنے لگتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ڈراما شام سات بجے آ رہا ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں حیرت میں رہ گئی ہوں جب مجھے احساس ہوا کہ ڈراما ہی جو اسٹارز ہیں وہاں پر جو کاسٹ ہے اسٹار کاسٹ ہے اس نے میرے صدمے کو مکمل طور پر متحرک کر دیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک بار پھر مجھے اس صدمے سے گزارنا چاہ رہے ہیں ڈراما پروڈیسرز اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں ایسا ایسا جب وہ بولتی رہی تو میرا غصہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا مزید اٹھتا رہا یہ فریحہ ادریس صاحبہ کہہ رہی ہیں پھر وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا ڈراما بنانے والوں کو احساس بھی ہے کہ انہوں نے غریب مظلوم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی اپنے تکلیف دے تجربے کے بارے میں اتنی کھل کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا یہ فریحہ ادریس صاحبہ کہہ رہی ہیں جیسے ہی ڈراما اپیسوڈ آن ایئر ہوتا ہے تمام تفسریں موٹر وے کے واقعے پر بات کرنے لگتے ہیں کیا وہ مجھے اس بارے میں بولنے نہیں دے سکتے انہوں نے میری زندگی کو مزاق بنا دیا ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے انہوں نے میری زندگی میں چیزوں کا سراغ کیسے لگایا جب میں ہر چیز کو اتنا پرسنل اتنا پرائیوٹ رکھنے کے بارے میں بڑے بڑے واضح طور پر میرا point of view تھا میرے سسرال والے سے دیکھ رہے ہوں گے میری بھابی دیکھ رہی ہوں گی میری یمی دیکھ رہی ہوں گی میرے پڑوسی دیکھ رہے ہوں گے اوہ میرے خدا کسی نے مجھ سے پوچھنے کی پروا بھی نہیں کی میں ابھی مری نہیں ہوں کیا وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں یہ سوال وہ خاتون جو rape victim ہے جو اپنے بچوں کے سامنے زیادتی کا شکار ہوئی ہے وہ ان drama producers سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے یہ drama تشکیل لیا ہے جنہوں نے یہ پوری کہانی بنائی ہے یہ خاتون ان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں وہ کہ میں ابھی تک مری نہیں ہوں جیتی جاتی جاتی ایک زندہ لاش ایک زندہ جسم تو موجود ہے دنیا میں تو وہ سوال کر رہی ہیں ان سے کہ کیا وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں گامے میں دکھائے گیا ہے کہ وہ خاتون اسپطال میں میری طرح تھی کیا وہ جانتی ہے کہ وہ کیسی تھی جب آپ جانتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ اتنی ظالمانہ اور خوفناک چیز کے بارے میں کیسے کام کر سکتے ہیں یا میرے اللہ میں دیکھ کر مر کیوں نہیں گئی میں بے حص ہو گئی تھی واقعے کے بعد مجھے زندہ غسل دیا گیا جس طرح وہ لاشوں کو نہلاتے ہیں اسی طرح مجھے نہلائے گیا میں تو اندر ہی اندر مر چکی ہوں اب یہ کیا مجھے مزید مارنا چاہتے ہیں واقعی مارنا چاہتے ہیں میں صدمے کے بعد تین دن تک مجھے انجیکشن لگاتے رہے مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے مزید انجیکشن نہیں لگ سکتے اور میں اب بھی سو نہیں سکتی اداکار اس طرح کے خوفناک کاموں میں کیوں کیوں حصہ لیتے ہیں کیوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ چیزوں کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے لیکن اس بات تو یقینی بنایا کہ میری زندگی دکھائی جائے اتنے بے دل مجھے بہت چوٹ لگی ہے بڑی پریشان ہو انہوں نے وہ کہانی کیوں دور آئی جو دفن ہونے والی تھی اگر انہیں اتنی ہی پروا تھی تو وہ اس معاملے کو دیکھ سکتے تھے کہ مجرموں کو ان کی سزا کیوں نہیں دی گئی ٹی آر پیس کا انتخاب کرنے کے بجائے میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ شاید یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ ان تفصیلات کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں جن کے بارے میں صرف تم جانتے تھے صرف جن کے بارے میں صرف ہم جانتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے میری ساری گفتگو سے آپ تمام لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں سانیہ موٹر وے ایک خاتون جو رات کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی ان کی گاڑی میں فیول ختم ہوا ان کو گاڑی روکنی پڑی اور اس کے بعد دو زلیل بے غیرت بدبخت قسم کے لوگ وہاں پر آئے بچوں کو مارا پیٹا خاتون کو گھسیٹ کر کھیتوں میں لے گئے ان کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے زیادتی کی اس کے بعد جب یہ گریپ کیس بہت زیادہ ہائپ پکڑ گیا تو اس وقت کے جو ڈی پیوز ہفت تھے انہوں نے خواتین کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ رات کو اکیلے کیوں نکلتی ہیں حالکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا یہ ملک جنگل جنگل کا قانون ہے اس ملک میں کہ یہاں پر کوئی بھی خاتون اگر وہ کسی مجبوری کے تحت کسی بھی وجہ سے اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو کیا وہ یہ سرٹیفیکٹ لے کر نکلتی ہے کہ آئیں میرے ساتھ کوئی بھی مجھے ریپ کا شکار کر دے میرے ساتھ زیادتی کرے میرے بچوں کے سامنے مجھے برہنا کرے یہ واقعہ دوبارہ دوہرانے میں اور دوبارہ بات کرنے میں بھی لٹرلی گوز بمس ہو رہے ہیں یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے میں ایک اور چیز یہاں پر آپ لوگ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ پاکستان میں میڈیا انڈسٹری میں جتنے بھی ہمارے انکر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں جو مجھے معلوم ہیں جتنی میری ان سے بات ہو سکی ہے مجھے ہی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بہرحال میری خاتون سے دو بار بڑی تفصیل ہی بات ہوئی ہے تقریباً ایک سے بیڑھ گھنٹے کے دورانیے پر دو مرتبہ میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے کی بھی بتایا کہ بہت سارے لوگوں سے جو ہی کلیم کر رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کی ہے ان میں سے کسی سے بھی ان کی بات نہیں ہوئی ہے بہرحال پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کیونکہ آج بھی میرے فون میں ان کا نمبر محفوظ ہے اور سم ٹائم کبھی کل ریکارڈز کسی کو کل کرنی پڑے یا ہمنام کوئی کسی کو سرچ کرنا پڑے اپنی کل دیکشنری میں سے کل ڈریکٹری میں سے محف کیجے گا تو ان کا نام سامنے آجاتا ہے آج سے غالباً چھ مہینے پہلے خاتون کی میرے پاس کل آئی تھی میرے فون پر اور پہلی دفع جب ان کی کل آئی تھی تو یقین کیجئے کہ میں در گئی تھی اور فون میرا بجرا تھا میرے سامنے تھا مجھے نظر بھی آرہا تھا لیکن میں ان کا فون نہیں اٹھایا تھا مجھے 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 ایک خوف تھا کہ شاید یہ مجھ سے سوال نہ کر لیں کہ جس سوال کا جس بات کی یقین دیہانی کروا کر میں ان سے ایک طویل گفتگو کی تھی کوئی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی ان سے میں نے بات کی تھی اور میں نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں آپ سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں اس کیس کو انجام تک پہنچاؤں گی تو مجھے اس بات کا اندر سے خوف ہو چلا تھا ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے وہ سوال کر لیں کہ کیا ہوا آپ نے تو مجھے وعدہ کیا تھا کیا ہوا ان بیغرتوں کا ان زلیلوں کا ان بدبختوں کا جنہوں نے میرے بچوں کے سامنے میری ذت پتار تار کیا تھا بہرحال تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ ان کی کال آئی ہیلو ہیلو گولتی رہی پیچھے سے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا گیا صرف ایک کچھ سانسوں کی اس طرح کی آواز ضرور آ رہی تھی کہ کوئی فون پر موجود ہے میں نے ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کر کے دو تین دفعہ پوچھا کہ آپ بات کر رہی ہیں آپ موجود ہیں فون کال پر ان کی پیچھے سے رونے کی سسکیوں کی آوازیں ضرور آ رہی تھی ایک دفعہ انہوں نے مجھے ہیلو کہا ایک دفعہ سلام علیکم کہا اس کے بعد پھر میں بار بار ہیلو کرتی رہی لیکن ان کی طرف سے بات نہیں کی گئی اور پھر فون کال بند ہو گئی پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ جب میں نے اس نمبر پر کال کی تو غالباً ان کے بھائی تھے یا کوئی اور تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات کرنا چاہتی ہیں لیکن یہ بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے یہ اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ یہ کسی سے بات کرسکیں یہ بات کرنا چاہتی ہیں لیکن یہ ابھی تک اس ٹراما میں ہے میں اس کو سیغہ اعراز میں رکھتے ہوئے اور ان کے اس احتمال کا شکری عدا کرتے ہوئے کہ جو کچھ اس کے بعد ان کی فیاملی میں جو ساری چیزیں ہوئیں وہ انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی اور پھر اس کے بعد وہ فون کچھ بند ہو گئی ابھی جب میں نے فریہ عدریس صاحبہ کا یہ ٹویٹ پڑھا ہے تو اس نے دوبارہ سے مجھے اس سیچویشن میں مجھے یہ ٹویٹ لے کر چلا گیا کہ جب میں اس کیس کو دیکھ رہی تھی خاتون سے بات کر رہی تھی اس وقت جو سارے معاملات تھے اور اس وقت ایک خوف تھا اور یہ خوف صرف کرن ناس کو یا کچھ مزید وہ خواتین جو اس خاتون سے بات کر چکی تھی ان کو نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہر اس خاتون کو تھا جو اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں کیا یہاں پر اتنے برے حالات ہیں کیا یہاں پر کوئی کوئی قانون نہیں ہے کوئی محافظ نہیں ہے کوئی رکھوالہ نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون کو اس طرح سے اس بے دردی کے ساتھ اس کو زندگی کا وہ صدمہ اور وہ غم دیا جائے کہ وہ کبھی اس سے نکال ہی نہ پائے بڑی مشکل سے یہ اوور کم ہوئی تھی چیزیں ہیں اور جب کبھی خدا نہ خاصتہ یاد آ جاتی تھی تو صرف ذہن میں یہی چلتا تھا کہ ہم تو چلیں کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کچھ نے بات کی تو ان کو پتا چلا ان کے ساتھ بھی نہ ہو کسی دشمن پر بھی نہ گزرے لیکن جو خاتون اس سے گزری ہے وہ کس تکلیف کس عذیت کس قرب میں ہوگی کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا تھا لیکن جب یہ چیز سامنے آئی ہے اور جب مجھے یہ اندازہ ہوگا ہے اس ڈرامے کے حوالے سے تو پھر سے میں اس نئی تکلیف میں مقتلع ہو گئی تو آپ سوچیں کہ وہ خاتون جو جس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو فلم آیا گیا ہے اس کی کہانی کو پکچرائز کیا گیا ہے اس کے کنسن کے بغیر اس سے پوچھے بغیر اس کی فیملی سے پوچھے بغیر میڈیا انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ میری کئی بار بہت سارے کیونکہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں میڈیا انڈسٹری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آپس میں ہماری اچھی گبشک ہوتی ہے اچھی دوستی ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے کیونکہ میں ان کیسز کو بہت زیادہ ڈیپ لی دیکھ رہی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو اس کو میں انجام تک پہنچاؤں تو جب میری اپنے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے دوستوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا کونسپ یہ سن کر مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ اویرنس کے لیے اس پر کام کرنا چاہتے ہیں اس سبجیک پر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ساری سٹوریز بنائی جا سکتی ہے لیکن ایک ایسی سٹوری جو ریالٹی میں اگزسٹ کرتی ہے جو کیا ہوتا ہے اصل کہانی پر مبنی ڈراما وہ بھی جب آپ بناتے ہیں تو اس کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں اس کے بھی کوئی رولز ہوتے ہیں بنانے والے سے جس کی وہ کہانی ہوتی ہے جس کی وہ سٹوری ہوتی ہے اس سے آپ اس کا کنسنڈ لیتے ہیں اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم آپ کی زندگی کے اوپر کہانی بنا لیں ہم آپ کی زندگی کے اوپر فلم بنا لیں ڈراما بنا لیں لیکن جہاں پر وہ خاتون جو اتنا زیادہ ان معاملات کو سیغہ عراض میں رکھنا چاہتی ہیں کہ آغاز میں انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گی یہ اپنی شنافت ظاہر نہیں کریں گی یہ نہیں آنا چاہتی تھی یہ اپنے آپ میں حالکہ جو ان کے ساتھ ہوا ان بیغرتوں کو ان سلیل کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا یہ تو بچاری مسلوم تھی لیکن یہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ ٹوٹ چکی تھی بکر چکی تھی بکر چکی ہے ابھی بھی اس ٹرومٹائز سیچوoseشن میں ہیں یہ اتنی زیادہ بکر چکی تھی انمجسٹریٹ کی عدالت میں نہیں جانا چاہتی تھی اپنی شناخت نہیں بتانا جاتے bones اپنینامی بتانا چاہتی تھی یہ لوگوں کو یہ تک نہیں años بکر چاہتی تھی دوبارہ سے اس خاتون کو اس عورت کو اسی عذیت اور اسی تکلیف سے گزارا جا رہا ہے کہ آج تک وہ جب آنکھیں بند کرتی ہوگی یہ کھلی آنکھوں سے بھی اس کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوگا ہم اتنے بے حس اور ہم اتنے انسیٹیف کیسے ہو سکتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں ہم تو وہ قوم ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس ایسا کوئی سانحہ واقعہ ہو جائے تو ہم تو پوری قوم سانحہ پر واقعہ پر یقجہ ہو جاتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کسی بیٹی کے ساتھ یا اللہ نہ کرے ہماری کسی بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا سانحہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو انصاف دلا سکیں ہم ایسے بدبختوں بیغرتوں کو سلاحوں کے پیچھے پہنچا سکیں ہم ان کو فانسی کے پندے تک پہنچا سکیں تو ہم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں صرف ٹی آر پیس کے لیے صرف ریٹنگز کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں ہم ایسے کام کر سکتے ہیں میں بہت زیادہ حیران بھی ہوں میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں اس چیز پر جنہوں نے یہ ڈراما بنایا ہے حادثہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن اس چیز نے مجھے میرے اندر وہ کیوروسٹی پیدا کر دی کہ میں چیک کروں کہ کیا ہے اس ڈرامے کے اندر لیکن پھر جس تکلیف میں جس عذیت میں وہ خاتون گزر رہی ہیں میں دوبارہ میں دیکھ کر میں بھی اس عذیت اور سکلیف سے نہیں گزرنا چاہتی میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں ہماری ڈراما انڈسٹری سے کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے سبجیکٹس ہیں آپ کے پاس بہت سارے ٹاپکس ہیں اسٹوریز بنانے کے لیے فلم بنانے کے لیے ڈرامے بنانے کے لیے اور آپ کا کام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت پسند کیا جاتا ہے انڈیا میں بھی آپ کا کام بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن خدا کے لیے اپنی ٹی آر پیس کے لیے اپنے اچھے ڈرامے کے لیے اپنے اچھے پیسے کمانے کے لیے کسی کی ذات کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ جو اپنی آئیڈنٹیٹی کو ہر طرح سے چھپانا چاہتا ہو اس کی ذات کے ساتھ یہ نہ کریں جو آپ نے حادثہ ڈرامے کے طور پر کر دیا ہے میں توجہ دلائیے فریہ ادریس صاحبہ نے اس انتہائی اہم ٹاپک پر میں ان کی بھی شکر گزاروں لیکن اگین میں ڈراما انڈسٹری سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پیس یہ نہ کریں کسی کو عذیت اور تکلیف میں نہ پہنچا ہے آپ یقین کریں کہ میرے میں یہ بہت کم ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس پر مجھے بات کرنے میں تکلیف ہو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر مجھے بات کرنے میں بہت زیادہ صدمہ اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیسے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کروں اور میں کن لفظوں کا استعمال کروں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس خاتون کے جذبات کو ایک دفعہ پھر پھر اس خاتون کو تکلیف میں مبتلا کر دیا میرال جی اپنا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور ان کو اس بات سے بھی بڑا صدمہ پہنچا ہے کہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں جیسے ہی اپیسوڈ آنئر ہوتی ہے اس کے بعد نیچے لوگ کے کمنٹ سانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ موٹر وی والے سانیہ کی طرح کی رپورٹ ہے اور اس سارے ڈرامے نے مجھے وہ کہانی یاد دلا دی ہے تو اگر ان کے بارے میں کوئی کسی کو معلوم ہے کوئی خیر خیریت بتائیں تو پلیز میں پبلک سے بھی گزارش کروں گی کیونکہ اگر آپ کوئی ایسوڈرامہ دیکھ بھی رہے ہیں تو پلیز اس سانیہ کو اس واقعے کو یاد نہ کریں اس خاتون کے لیے اس سانیہ کو اس واقعے کو یاد نہ کریں اگر آپ واقعی اس کی تنی کیر کرتے ہیں اللہ نگے پانے